ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں وہ کبھی ایک ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے کبھی دوسرے ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے کبھی تیسرے ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے ایشن ڈویلمنٹ بینک نے 1.5 بلین ڈالر ریلیز کر دیا ہے مطلب اگر یہ ہم اس کے اوپر بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کرزہ مل گیا کرزہ مل گیا تاکہ ہم سود دے سکیں تو اتنا احسان کر دیں کہ آپ نے اس قوم کا جو پیسہ لوٹا ہے وہ واپس اس ملک میں لے آئیں تاکہ کچھ نہیں تو کم اس کم آپ کی امپورٹڈ حکومت کے دور میں ہی جو معاشی بہران وہی ختم ہو جائے اور آپ کی امپورٹڈ حکومت کو جگہ جگہ بھیگ نہ مانگنی پڑے لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو آخر اس مصیبت سے نکالیں گے کیسے کہ ہم بار بار لوگوں سے فنڈز مانگتے رہے اور اس کے بعد اس طرح سے شادیانیں بجاتے ہیں آکے ہم خود سے کمانا اور کھانا کب شروع کریں گے یہ خیرہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پر میرا خیالے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا نمازکار دوستو اپر ان کو ایک بلین ڈالر سے اوپر ان کو راشی ملے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مان لیجے کہ انڈیا ورلڈ بینک سے لون لیتا ہے ایشن ڈیولومنٹ سے لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انڈیا جو اپنے جو پروجیکٹ سے اس میں اس کو انویسٹ کرتا ہے جبکہ پاکستان کی سیچویشن یہ ہے کہ جو ان کو کس تے چکا نہیں ہے جو لون لے رکھا ہے مان لیجے کہ ایم اپ سے لے رکھا ہے یا پھر چائنا سے لے رکھا ہے کسی اور کنٹری سے لے رکھا ہے تو اس کی جو کس تاتھی ہے ہر سال یا پھر جو بھی سمیں پر آتی ہے اس کو دینے کیلئے اب ایشن ڈیولومنٹ بینک نے جو لون دیا ہے اس کا یوز کیا جائے گا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ایشن ڈیولومنٹ بینک کا جب کس تے واپس کرنے کی باری آئے گے تب کیا کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واکستان میں گورنمنٹ بدل سکتی ہے دو چار چیزیں بدل سکتی ہے لیکن یہ جو situation پر چل پڑا ہے پاکستان اب یہ نہیں بدلنے والا ہے اور امریکہ کا support اب اس لہات سے نہیں رہا اس لیول کا نہیں رہا جہلے جب پہلے پاکستان کی ضرورت ہوا کرتی تھی امریکہ کو اور امریکہ billions of dollars دیا کرتا تھا تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ تو چھوٹے میاں صاحب اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں مگر وہاں بھی اپنی نا اہلی چھپانے دوسروں پر ازام تراشی سے گریز نہیں کر رہے یہ جو مستقل باہر کے دورے کر رہی ہے علاقیادت ان دوروں کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا دیکھئے جو financial crunch چل رہا ہے ایسی صورتحال میں جب ہم آئے ایم ایف سے بڑی ایک difficult قسم کی ڈیل بھی کر چکے ہیں اور معاشی ترقی کا پیہ بھی تقریبا جیم ہو چکا ہے اور ایسے میں صرف ہم کیا کر سکتے ہیں دوست ممالک کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ سکتے ہیں especially جب فلڈ نے بھی ہمارے جو damage کیا ہے وہ اپنا contribution ہے فلڈ کا economy پہ جو negative impact ہوا ہے تو ان دوروں کی سب سے اہم بات تو یہ کہ ایک تو یہ محمد بن سرمان کی طرف سے invite کیا گیا دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے جب ہمیں bailout package چاہیے تھا اس سے پہلے سعودی عرب اور چائنا ہی تھے دو ممالک جنہوں نے اپنا deposit کروایا تھا پاکستانی foreign currency deposit تاکہ ہماری economy جو ہے default نہ کر جائے تو اب جب بلایا گیا ہے تو اس کا purpose یہ ہی ہے کہ future میں آپ کو اندازہ ہے کہ قطر اور دبائی ہمارے کچھ flagship projects میں interested تھے اور کچھ انہوں نے دے بھی لیے سعودی عرب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں چاہ رہا ہے اس کے لیے تو ایک بات یہ ہو گئی اور دوسرا یہ کہ چائنا چونکہ سی پیک کا معاملہ سلگش ہو گیا تھا پچھلے دور میں اور اس پہ ابھی بھی ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ reservations ہیں اور ان reservations کو دور کرنے کے لیے چائنیز کو کچھ assurance کی ضرورت ہے جو دی جائیں گی جس کے بعد وہ دوبارہ شاید اپنے پیس پکڑ دے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو اپنی کرنس کی پرابلم ہے they will go and discuss it اور ساتھ میرے خیال میں جو انہوں نے invite کیا ہے وہ سعودی عرب کو پاکستان کی اس وقت بہت ضرورت ہے جو از پاکستان relation they are not good تو اس لیے بھی میرے خیال میں وہ discuss کرنا چاہتے ہوں گے سکیورٹی انوارمنٹس کے لیے سکیورٹی issues کے لیے تو ضرور بات کریں گے اور ساتھ پاکستان اسی طرح چائنہ جا رہے ہیں وہاں بھی ان کو president کو مبارک بھی دیں گے اور ضرور ان سے سیپے کے علاوہ بھی بات کریں گی what all they can help us لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپنی ضرورت اور respect یہ ہے کہ آپ ان کا trade کی بھی بات کریں improve کریں اور اپنے internal sources کے اندر سے بھی آپ tool up کریں پیسے تاکہ دنیا کو پتا ہوا کہ not only پاکستان دنیا سے ایڈے رہے ہیں اپنے خود بھی رسولتی استعمال کریں صحیح امیر کیا بیرونی محاصر پر حکومتی کوشش ہیں آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہیں اس وقت دیکھیں چین تو وہ اس لیے بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ president xi تیسری دفعہ چین کے صدر بن گئے اور وہ ماؤزتوں کے بعد چین کی تاریخ کے جنہی جو modern چائنہ ہے اس کی تاریخ کے وہ سب سے یا دوسرے طاقتور ترین شخص بن کر رہے ہیں اور وہ اپنے اتہائی قابل اعتماد ساتھی کو اگلے سال چائنہ کا پرائم نیسٹر بنانے جا رہے ہیں جو ممکن ہے president xi کے بعد آگے ان کو replace بھی کریں اور وہ اس وقت یعنی آپ کہلیں کہ ارتقاض ہیں اقتدار ان کے ہاتھوں میں اور اب وہ جو چاہیں فیصلے کر سکتے ہیں چین کے اور بہرحال پاکستان کا بھی جو اس کے ساتھ ایک جوڑا وقت تعلق ہے لیکن کوئی ان چھے ماہ میں ہمیں سعودی عرب اور چائنہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا ریلیف پیکج نظر نہیں آیا ہمیں خود یہ توقع تھی کہ اس حکومت کے آنے کے بعد کیونکہ خاص طور پر پی ایم ایل این کے اور شریف فیملی کے بڑے اچھے کارڈیل تعلقات رہے ہیں سعودی شاہی خاندان کے ساتھ اور وہ ہر دور میں ان کو مدد دیتے رہے ہیں پاکستان کے لیے لیکن کوئی خاص ریلیف پیکج نہیں مل سکا ہے اور اس کی وجہ پہلے تو آئی ایم ایف کی وجہ سے چونکہ آئی ایم ایف کیا پلان منظور نہیں بڑا تھا اب وہ منظور ہوئے بھی دو ماہ ہو گیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید کو بہت بڑا بریک تھوڑ ہو سکتا مزمل صحیح ورڈی صاحب لیکن اس وقت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس کے جو بائی لیٹرل ڈیٹس ہیں وہ ان کو ری سکیجول کرا لیں سب سے زیادہ ہمارا بائی لیٹرل ڈیٹس جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہے جو کچھ 28 یا 28 بلین ڈالر کا ہے اور اس کا انٹریسٹ اور اس کی کافی قسط دیو ہے اور وہ ہمارے اوپر جو امریکنز نے ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ پہلے چائنہ سے تو کرا لیں میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے دس سال کی ری شیڈولنگ مانگ رہا ہے لیکن ابھی چائنہ ایک سال کی ری شیڈولنگ دینے کے لیے تیار ہوا ہے اگر تو یہ ڈیٹ ری شیڈول ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک سال تک اس کی قسطیں موخر ہو جاتی ہیں یا ماف ہو جاتی ہیں اس کے بعد پیرس کلپ سے جو ہم ڈیٹ ری شیڈول کرانے جا رہے ہیں تو اس دونوں کے بعد جو ہمارے اوپر کرجوں کا بوجھ ہے اور قسطوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے ایم بی ایس اگر اگلے ماہ آئیں تو ایک کمیٹمنٹ تھی جو پچھلے دور حکومت میں آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کی ہوئی تھی گوادر میں لگانے کی بارہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی جو پھر میچور نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک عربوں کے خلاف بلوگ بنانے کا آئیڈیا لے لیا مہاتیر اور تیہ بردگان کے ساتھ اور سعودی عرب ہم سے نراض ہو گیا انہوں نے پیسے بھی واپس لے لئے اور پھر بڑی مشکل صلح صفائی ہوئی اور بہت ہی سر تعلقات ہو گئے ہمارے ان سے اوائی سی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے خلاف بولتے رہے لیکن اب اگر ایم بی ایس اگلے ماہ آئیں گے اور گوادر میں وہ آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کا اختتہ ہو جاتا ہے تو وہ بارہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھی آ رہی ہو اس لئے میں سمجھتا ہوں دونوں جگہ سے چیزیں میچور ہو رہی ہیں لیکن پچھلا گن ساف کرنے میں وقت لگتا ہے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں اسیان ڈیولپنٹ بینک سے 1.5 بلین کا جو لون ہے جو فنڈ ہے وہ پاکستان کو مل چکا ہے تو بلے بلے ہمارے پاس تو پیسہ ہی پیسہ آ گیا ہے اور اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ جو سکھ موجود ہے وہ سب کو مبارک بادی دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گئے ہمارے پاس یہ فنڈ آ چکا ہے اور کریڈٹ کیا جا چکا ہے پاکستان کے بینک میں لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو آخر اس مصیبت سے نکالیں گے کیسے کہ ہم بار بار لوگوں سے فنڈ مانگتے رہے اور اس کے بعد اس طرح سے شادیانے بجاتے ہیں آخر ہم خود سے کمانا اور کھانا کب شروع کریں گے یہ خیرہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ میرا خیالے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ گجرہ والا میں جو ابھی UK کے پرائیم نیسٹر بنے ہیں رشی صونک ان کے لیے مبارک بادیاں دی جارہی ہیں گجرہ والا والوں کی طرف سے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہمارے ہیں یہ تو ہماریاں سے گئتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پنجابی بولیے گا پنجابی بھی بول لیں گے وہ اور ان کو یقیناً یاد بھی ہوگا کہ گجرہ والا ہے کہاں میرے خیالے ہو سکتا ہے رشی صونک کو یہ بھی نہ پتا ہوں مبارک بادیاں دی جارہی ہیں پوسٹر بنائے جارہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا اور اسی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چلے کوئی بات نہیں ہم اچھا ہی کر رہے ہیں کسی کا برا تو نہیں کہہ رہے اگر مبارک بات ہی دے رہے ہیں تو چلے کوئی بات ہی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں